اللہ باغ نے فرمایا اے محبوب جی اے ناکران سوال کرنے امیہ ملک سمار والواب سوار ایک نادی شنوائی دا مالک کونے ایک کاندی بنائی دا مالک کونے وامیہ اخری جو لحیہ من المیدی ہے اور زندیاں نو مردیاں چون کون پیدا کردائے مردیاں نو زندیاں چون کون پیدا کردائے وامیہ اضبیر الامر اور وڑیاں وڑیاں کمادی تدبیر کون کردائے اللہ باغ نے فرمایا اے محبوب جی اے مشرق کہنگے اے جلدی کہنگے فاسا یکون اللہ اے کہنگے سارے کم اللہ کردائے آئیے سنیے تیانر اندجیے سن لے اللہ باغدہ قرآن کی گہرے آئے فرمایا محبوبہ وَلَاِن سَوَلْتَوُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَا وَعْدِ وَالْوَرْبِ وَسَخْرَ الشَّمْزَ وَالْقَمْرِ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ حضرت حافظ عبدالباس شکبوری صاحب مجھے ان کے ساتھ خصوصی اگر پیار ہے تو وہ توحید کی وجہ سے ہے میں حضرت عبداللہ شکبوری رحمت اللہ علیہ کے انداز میں پہلے گفتگو کیا کرتا تھا پھر اپنا انداز بن گیا وہ صرف محبت توحید کی تھی آج بھی اگر محبت ہے تو توحید کی ہے ہم توحید کی خدمت کرنے کے لیے مسلک کی خدمت کرنے کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور علامہ موت اسِ ملائی زہیر صاحب اور محترم حاجی مذرمین چوہان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حضرت حافظ عبدالباس شکبوری صاحب کو شیل پیش فرمائے اور الحمدللہ ماشاءاللہ اور انشاء اس کے بعد اب میں دابطِ خطاب دیتا ہوں خطیبِ پاکستان محبوبِ عوام قارئِ القرآن خطیبِ ابنِ خطیب حافظ عبدالباسد شکبوری حافظہ اللہ تعالی کو ذرا اپنی بیداری کا ثبوتِ نعرہِ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ الدین الخالص والذین تخذو من دونی اولیاء مَا نَعْبُدُمْ اِلَّا لَيُقَرْبُونَ اِلَى اللَّهِ ذُنْفَانَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دن بہ دن اس جلسے دی ترقی دیکھ کے بڑی خوشی ہو اور اس نوجوان جناب فروقی صاحب اور پھر امیرِ زلہ ماشاءاللہ کاری سیف اللہ آب صاحب اور میرے برادرِ عزیز چودری مذر عمین جوہان صاحب اور اس علاقے دی جماعت نوجوان سب دیاں مہم تاں کابشاں اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ صرف ذلہ خانے وال نہیں بلکہ ایسے موڑے نے بیاری دمی سانا لائی تو شور گوڑ تک مار مار گئے اللہ پاک عمر دراز کرے ماشاءاللہ کام بہترین ہے سارے چیرے بڑے بڑے خور صورت نورانی پورے پنجاب جو جمع ہوئے اور گل دستہ سجی آئے پارے آجیڑا بھولے ہائے ایسی باریہ سرماندہ ہے اے اللہ پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے برادر امیر زلہ کاری سیف لاب صاحب اٹھوپی سلیمانی بھائی تیجیدوں اٹھ گیا نا حیاء کارینو جنوان ماشاءاللہ برخود دارہ نوجوان نے مینو بار بار کیا ہے قرآن بہتا پڑھ نہیں تو میں کوشش کرانگا اپنی قوم دے تمہار پورا اترا تیجیدوں اور مینو بڑی خوشی ہے میرے برادر حافظ محمد یوسف بزوری صاحب وہ بھی ماشاءاللہ پاہے ہونا ہی گھڑی تیار چوڑے بہتے لیکن ایک گردور یاد گار اصلاف نے قرآن شوق نہ پڑھ اللہ میرے پران احلی کا پرد دے موت پہلی یہ ساری پہلی میرا گناہ کی حضرات شرک دارات ضروری ہے اور شرک کھل کے بیان کرنا جائیدہ شرک کی ہے جب تک بیماری دی تشخیص نہ ہوئے بولو علاج ہوتا تشخیص کرنا ضروری ہے بیماری کی شرک کان دے کن اللہ پاک مفرد فرمائے میرے بزرگان دی او بہترین سرجن سن جتے جاندے سن بہترین اپریشن کر جاندے سن تے قرآن پڑ جاندے سن تے باران لا جاندے سن جمعہ پڑایا رمضان دا پیلا تے بڑی بڑا بیان رد شرک کی دانا گر رو دے شرک نہ کھتا ایک بندہ بڑا انہیں تگڑا پکڑ بنیا چاہو دوی کو خیری میری کسے مول بھی پڑا آگے کھلیا بھی اب اللہ تر جو مرضی جا گھر منی نا کھئی یہ بنیا عظم کی تا ہم آن دا آفد صاحب تُس ہر رد شرک شرک یہ شرک ہے آقی تھوڑا یہ کھو نہیں کھتا ہو جا کاریاں نے کام ننگ ہے میں آدم مسلا سی ٹھڑی کی تھی اللہ جا اللہ نے معاشرہ تیلی بڑا دیتا راب نے آنی انہیں کیا آفد صاحب یہ شرک شرک جن دوسر تغریر سننے تی تیری تغریر دی شرکی ہوتی یہ ہے اکی بلا انہیں شرک ہے اللہ پاک دی ذات اندر اللہ پاک دی صفات اندر ایک کو باندھ کر دیں سادہ آوات میرا کون دس مجھ نہیں ہوں دی ایک کو کٹ کر دیں سادہ آوات کھول باقی باندھ 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 مفتی کفیات اللہ باندھ مربی نے حضرات انہ کیا شرک ہے اللہ پاک دی ذات کسے شریک بنانا اللہ پاک دی صفات کسے شریک بنانا اللہ پاک دے اختیار آج کسے شریک بنانا اللہ پاک دے حقوق کسے شریک بنانا یہ شرک ہے انہ بتیرا سمجھایا سمجھ لگی وہ پچھو پڑھ کے وہ آخر سمجھ لگی کوئی سمجھ نہیں ہار کے وہاں دو ورہ کو سمجھ آیا اور مسالہ دے انہ کہ چوری سمجھ نہیں ہونی جانت جب بنانا اللہ انہ کہ چوری صاحب چدرانی زندہ آندھا جی ماشاء اللہ حیات انہ کہ جی ٹیم سے ٹیم سے روٹی نہ ملے انہ روٹی نہ ملے لیڑے کپڑے تو بے نہ مل انہ کہ کوئی گا انہ کہ چوری صاحب بڑے فراہ دے لو بڑے کسی میر بان جی جی کہ چوری تم ہی آج پر میں ترہ شریک دیکھ دیکھ بڑا چنگا لگ آنے گیا میری بڑی گال کرے میں چھے نہ 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 انہ کہ چھے نہ 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 گ انہ کہ چوری صاحب کی گل یہ ٹیم سے روٹی نہ ملے فر دی ما تیم نہ کپڑے تو بینا مل فر بھی ما فی تی جے ہانڈی جے مرچان بہت یہاں پہ جان فر بھی پر انہ ما فی کی ہو نہیں انہ آگے آگے ہانڈی جے مرچان پائیان سو انہ منو مرچان لائیان سو لائیان لائیان لالا لائیان لائیان مندیسن اللہ باغ نو بارشان پون والا مندیسن سورج دے چند دی ڈیوٹی لان والا مندیسن آج چند میٹ میں مرچان لائیان اللہ باغ تا قرآن کری آئے اللہ باغ نے فرمایا کول مئی ارض کو من السماو وال ور دی ام مئی امل کو سما وال مب سو و مئی اخر جل آئی من الم ایت مئی اخر جل آئی من الم ایت و اخر جل مئی تا من ایت و مئی یو دب رول عمر فرس ی کول اللہ ترا اوچی کہو سبحان اللہ میری بلی تسی بگو بول گیا اوچی ترا پاڑ کہو سبحان اللہ ہا جی بڑا سبحان اللہ اٹھتا ہی کھل سبحان اللہ وہ کچھ اٹھتا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئی 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 کی گھریا یہ ذرا مہرد کرنا چانا میں ترا تیم زایا نہیں کرنا چاندا میں چند منٹوں چھے اللہ پاگ دے فجل و کرم نہ لے اور تیرے سامنے قرآن دیا اٹھتا سیتا پڑ جاوان اللہ پاگ دا قرآن کر یہ اے محبوب جی اے نا کلوں سوال کرنے مہی عرض کو کم من سمائی وال وردی اے ابو جال ابو لاغ آسمان زمین جو دون رزق کون دین دا ہے اللہ پاگ نے فرمایا اے محبوب جی اے نا کلوں سوال کرنے ام ملک سمار وال اب سوار ایک نادی شنوائی دا مالک کون اے ایک کان دی بنائی دا مالک کون اے ومئی او خریج الہی یا من الم ای دی اے زندیاں مردیاں چون کون پیدا کردائے مردیاں زندیاں چون کون پیدا کردائے ومئی او دب رول عمر وڑیاں وڑیاں کما دی تدبیر کون کردائے اللہ باغ نے فرمایا اے محبوب جی اے مشرق کہنگے اے جلدی کہنگے فازا یقول اللہ اے کہنگے سارے کم اللہ کردائے آئیے سنیے تیانر اندجی سن لے اللہ باغ دا قرآن کی کہہ رہی آئے فرمایا محبوب محبوب والا انسا والتا من خلق سما وات وال ور و سخ شم س وال گمر لا یق اللہ 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 باغ نے فرمایا سوریاں ان آگلوں سوال کرنے ان آگلوں پوچھنے آسمان تی زمین کی نے بنائے نے سورج دے چاندیاں ڈی اونٹیاں کی نے لائیاں نے آپ نے اپنے ٹیم تے آجا رہے نے فرمایا اللہ یق اللہ سونیاں کہن گے ضرور کہن گے سارے کم اللہ کر دائے آتی سری اللہ باغ دا قرآن کی کہہ رہی ہے اللہ باغ نے محبوب جی سوال کرنے کھل مان الارض و من فی آ ان کم تم تالمون سا یا کون اون اللہ اللہ باغ نے فرمایا سنے آئے نا کل پوچھنے آسمان نہ تے زمین نہ اندر جو کچھ ہے کدائے عیدہ مالک کون فرمایا ضرور کہن گے ہر چیز دا مالک اللہ آئیے عید چوتھی اللہ باغ دا قرآن کی کہہ رہی آئے فرمایا محبوب جی ان کل سوال کرنے آئیے سنیا سنیا سورة المومنون فرمایا محبوب ان کل سوال کرنے کل مر رب سما آت سب یہ ور رب لارش العظیر لائک اللہ 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 باغ نے فرمایا سنیا ان کل سوال کرنے فرمایا ان ناکلوں پوچھنے آسمان نا مالک کونے زمین دا مالک کونے فرمایا یہ کہنگے فرمایا سایا کون نا لیلہ فرمایا ان ناکلوں سوال کرنے یہ فرمایا سہتا آسمان نا مالک کونے عرش عظیم دا مالک کونے فرمایا کہنگے اللہ اللہ باغ نے فرمایا اے محبوب فرمایا اللہ باغ نے کون مم بی ملک تو کل شیئن کون مم بی ملک تو کل شیئن سبھان اللہ حضرات مہرد کرنا چاہنا خدا دی قسم آئیے اس مالک دی تمجید بیان کیجئے اس مالک دی تصویر بیان کیجئے مالک راضی ہو جائے میں دعا گو ہاں اللہ جو جو تیرے بندے حاجت لے کے آئے پوریا گھر دے میں ارد کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی آئے آئیے سنیئے تیان فرمایا کل من بی دی مالک تو کل شیئن وہ یجیر ولا یجار علی ان کم تم مطالمون سایہ کولون اللہ فرمایا سنیئے ان کل پوچھنے ہر شیئے دا کنٹرول کی دے کولے ہر شیئے دا فرمایا نظام کی دے ہاتھ ویچے اللہ باغ نے فرمایا کول من بی یاد ہی مالک تو کل شیئن احم ابوب جی سوال کرنے ان کول پوچھنے اور کنٹرول روم دا مالک کون فرمایا ان کول پوچھنے اور جنہوں اللہ پکڑے انہوں چھوڑا کوئی نہیں سکتا جنہوں کوئی پکڑے انہوں اللہ چھوڑان دا یہ ساریاں خوبیاں دا مالک کون اللہ باغ نے فرمایا سایہ کولون اللہ فرمایا کہنگے یہ سارے کم اللہ کردائے آئیے چند ایک مقام اور عرض کراں پھر میں مسئلہ وعدے کراں اور ایک بات نتیجے دے بچام اللہ باغ دا قرآن کری اے مابوب جی فرمایا این اگلوں سوال کرنے والا ان سوال تاہوں والا ان سوال تاہوں من نزل من السماع ایمان فاہی یا بی الورد باد موت ہوا لا یا قول اللہ اللہ باغ نے فرمایا سون یا سوال کرنے اے نا گلوں پوچھنے آسمان تو بارشاں کون نازل کردائے فرمایا مین کون پون دائے کہ بارشاں پاک ہے اور مرتا زمین آنو زندہ کون کردائے انگوریاں کون آگاد گاندائے اللہ باغ نے فرمایا لا یا قول اللہ اے کینگ اے ضرور کینگ اے مشریفین مکہ کینگ اے ابو جال ابو لاب کون پون کینگ سارے گم اللہ کل لائی کردائے مہرد کرنا جانا آئیے بڑا اہم سوال آگیا سور زخرو فے اللہ باغ نے فرمایا توجہ میرے طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے میرا بات دیکھ اور کرنا میرے بھائی جانی میں بات جلدی مکمل کر رہی ہاں اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اینا کلوں سوال کرنے اینا کلوں پوچھنے ابو جاہل تینوں کینے پیدا کیتا ہے ابو لاو تینوں کینے پیدا کیتا ہے ایو تو با شہبہ اور قباب نبی معاید اور توانوں کینے پیدا کیتا ہے فرمایا اللہ یا کون لن اللہ کی کہنگے کینے پیدا کیتا ہے سوال پیدا ہوں دے پھر مشرقیوں نے نارا ہے تکپیر نارا ہے تکپیر نارا ہے تکپیر ہاں چطرمہ مشکل کشاں ہاں چطرمہ مشکل کشاں ہاں چطرمہ مشکل کشاں اپنے 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 ناریاں دی جو ٹیم کڑ نہیں ہو اللہ پاک دا قرآن کی اسپیکر آباد کھولے آجے میرا زور کٹ لوایا جے دا بوتا لوایا جے اللہ پاک نے فرمایا کیے محبوب جی انا کو سوال کرنے ابو جاہو تے نوک نے پیدا کیتا ابو لاؤتے نوک نے اور جنہیں بھی مشرقین مکہ نے فرمایا سونیاں وَالَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَكُلُنْ اللَّهُ فرمایا ضرور کہنگے سانو اللہ پاگ نے پیدا کیتا مہرد کرنا جانا آئیے اور مشرقین مکہ مندے سن آسمان اللہ نے بنائیے زمین اللہ نے بنائیے سورج دچاندیاں ڈیوڈیاں اللہ پاگ نے لائیانے اے مشرقین مکہ یہ گل مندے سن بارشاں پاگ نے پیدا والا اللہ ہے اور مشرقین مکہ مندے سن اکھان دی بنائی دا مالک اللہ ہے اور کنان دی شنوائی دا مالک اللہ ہے اور مشرقین مکہ مندے سن زندیاں جو مردیں پیدا کرنے والا مردیاں جو زندہ پیدا کرنے والا حضرات وہ سب کچھ مندے سن اور پھر مشرق کیوں اور پیغمبر نے مکہ چھڑنا کیوں پیا جنگ پدر کیوں ہوئی اور جنگ اہد کیوں ہوئی میں عرض کرنا جانا آئیے جڑی میں تنگل سنا لگا آس سن لیتی آنگل اور میرے نبیل مکہ کیوں چھڑنا پیا اور میرے پیغمبر نو بیت اللہ چھڑنا کیوں پیا اور جتے بجبن گدریہ ہوئی آس سن لیتی آنگل فروقی ہے اور جتے بجبن گدریہ ہوئی اور پا میں سارا جانا پھر لے کہ نو ساتھ جا کر ملی نل پیاری وکھڑائے میں عرض کرنا جانا آئیے بھولا بھلی بند کرنا دوں میں عرض کرنا جانا آئیے اور جتے بجبن گدریہ ہوئی اور توں دے روڑانل پیار اندائے اور توں دے یہ ایٹرانل پیار اندائے کہ کجا مکہ شہر ہوئے جتے میرا مبوب پیدا ہویا ہوئے جتے یہاں قسمان اللہ کھاوے لاؤں قسمان بے حاضل بلد وانت علم بے حاضل بلد مبوب آمن اس شہر سے قسمان میں کرنا کرنا بڑا بڑے قسمان لکمیں کر دے رہا میں عرض کرنا جانا آئیے یہاں قسمان بے حاضل بلد اللہ پاک نے فرمایا کی ہے لاؤں قسمان بے حاضل بلد مبوبہ من اس شہر سے قسمان اس شہر سے پیر لگے ہیں من اس شہر سے قسمان حضرات اور مکہ چھڑنا کوئی معمولی بات نہیں آقا کھڑے نے پہاڑی تے تے بیت اللہ والے ریک کے اور میرے مبوب دیاں دیکھاں نکل گئیاں یہ نبی بھگ نے کیا کیا ہے یاد اللہ اللہ پاک جی بیت اللہ چھڑے نو جی نہیں کر دا پر مکہ والے رہن نہیں دے دے کیوں میں یہاں فر یوسف صاحب پڑھ دے ہوں گھرنا بابا سمسام گیا توافِ بدا کر لے غلافِ کعبہ پھڑ لیا کی تے تے پوری اندھی ہے ہے نہیں ہائے ہائے اللہ پاک سارے انو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے اوچھی کہ وہ آمین ہے یا اللہ اسے ساری لے یا اللہ جیڑا نہ بولے مرضی ہو دی میں دعا سارے انو مگڑ لے یا اللہ سارے انو لے اور بولا مار کیوں گئے ربا کے تو مشکل ہے ہاں جی اور سننا بابا جی نے بیت اللہ تا غلاف پڑھ لے آئے توافِ بداوی کر لے آئے تے ہوتل تے سمانویں بن کے بابا آئے تے جانوں دل نہیں کر دا تے پتا کیاں دے ربا شہد میں تو ان آیا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازان تا خرجہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دلوی میں تو منایا نہیں جانا تو آپیں ای دے اوتے احسان کر دے ای دے مکہ ریندہ انتظام کر دے سعودی حکومتů جاری برمان کر دیں اے نو نہ کٹو اس دو جایا نجان میں ارد کرنا جانا آئیے اور لڑائی کس گل دیئے اور سنتے آنر اور کسی آلے دل نے اور کمار گل کیسے دیئے اور آنڈا یہ سے گلتی کفر بیزار ہویا یہ سے گلتی کفر بیزار ہویا سب نبیوں دار خون خار ہویا اور رب خاتر جنگ تلوار ہویا اور دیوادت ذات منانے نو ربات اعتدار دیوانے نو قتل خیر ملنگ مستانے نو میں ارد کرنا جانا آئیے اور لڑائی کس گل دیئے آئیے میں بات مکمل کران اور شرک ننگا کرنا چاہید ہے اور شرک نو کھل کے بیار کرنا چاہید ہے حضرات لڑائی کس گل دیسی آئیے اوے عقیدہ ابو جاو دا کیسی اوے عقیدہ ابو لاو دا کیسی اوے اتھبہ شہبہ دا عقیدہ کیسی مجھرکین مکہ دا عقیدہ کیسی عقیدہ میرے نبی دا کیسی اور میرے امم نبید ابو پتر تا کیسی حیدر قرار تا کیسی اور مکہ لیاں دلیاں جے ماراں کھانوالے بلاب تا کیسی میں یاد کرنا چاہنا آئیے پتہ لگنا چاہیدہ ہے عقیدہ کیسی ہے اور مشرے کھینہ مشرے کھینہ مکہ تا عقیدہ کیسی ہے اور میں یاد نومی پڑھان اور کنوی یاد بول لے نہیں جانے اللہ پاکتہ قرآن کی گہری آئے سورہ زمرتے آدھ تیسری آس سنتے ہیں اللہ پاکتہ نے فرمایا اللہ لیلہ دین الخالص اچھی کو سبحان اللہ تانو میں آگے نہیں آیا کیا ہونو میں تانو کیا نہیں آیا اچھی کو سبحان اور رابطی قسم میں گل بڑی کمال دے سننا اللہ پاکتہ قرآن کی گہری آئے اللہ لیلہ دین الخالص اللہ لیلہ دین الخالص واللزین تخذو من دونہی اولیاء مانا بدوم اللہ لیلہ دین الخالص اللہ پاکتہ نے فرمایا اللہ خبردار علماء بیٹھے نے اسٹیج علمان البربورے مرشاہ 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 انہا ٹیم و ٹیم خواہ کے سجائے نہیں تھے ہیلی اور ماشاء اللہ اور سٹیج برپورے آئیے اللہ پاکتہ نے فرمایا کہ یہ اللہ خبردار یہ کیوں ہوا کیوں اور کائے نادر عبدالفضول گل نہیں کر حاکم الحاکمین مالک الملک حالی اللہ پاک نے کیوں ہوا کیا یا لاب پیرے دار کی آمدہ جاگئے جاگئے خطرہ جناب چاکو چپاندھو جو خبردار خبردار ارشاہ والے نے اور یہ تھے کیوں ہوا کیا ہے اللہ یہ سباز تھے ہوا کیا ہے یہ تھے چورا چاری بڑی جائے بہتو یہ تھے چورا چاری یہ تھے چورا چاری بڑی ہے ہمیں ہوا کیا خبردار اور قرآنوں ہیں میں نہ سمجھے بس گزرے نہ کر نس نس کے خدا دی کس میں ٹک کے سکون نہ پڑے پڑے آٹیے ہیں دل اللہ کے پڑے آٹیے ہیں پھر ویکی پھر میرا بزرگانتا سینا قرآن پڑھ دیاں آج عبداللہ نے قرآن پڑھنا چسکے لیلہ کے پڑھے ہیں ہے جی اور میرے بھائی جان و جی دا دل حاضر ہوئے قرآن تے خدا دی قسمی ان البحاری و جی دل تے رب دیا رمضہ نادل ہو جانتی آئیے سنیے دیان میں بات مکمل قرآن اللہ پاہدہ قرآن کی گہرہی آئے اللہ اللہ دین الخالص فرمایا خبردار اللہ دا دین خالص اللہ دا دین فرمایا جنہ لوگاں نے گڑبر کی تھی او کی نے او کون نے نشانی کی ہے جنہ دین اندر ملاور کی تھی اور جنہ دین انہ خالص کی تا او او نادی نشانی قرآن نے بیان کی تھی ہے فرمایا واللہ دین نتا خروم اندو نے ہی اولیاء فرمایا جنہ اللہ تو بغیر مددگار بنائے حاج دروہ بنائے مشکل کشا بنائے غاؤس بنائے عبادیاں گھڑیاں دے مالک بنائے فرمایا واللہ دین نتا خروم اندو نے ہی اولیاء انہ لوگاں نے بانا کی پایا تے کی اندیساں مانا بودھوں اللہ لے یوں کر رہے بونا اللہ ظلوفہ ساڑی اے نا یگے ساڑی اے نا دی تو فیض رب یگے یہ چگڑا پا یہ تو فیض دائی ہے اللہ پاک سب دیئے سے مقام تے حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم